سات سال کی بچی زینب کے زیادتی کے بعد قتل کا واقعہ قصور میں سات سالہ زینب سے زیادتی کے بعد قتل کا معاملہ قصور میں افسوسناک واقعے کے حوارے سے جی ایج کی حسبتال پر مظاہرین کا دھاوہ موشتہل مظاہرین حسبتال کے باہر جمع ہو گئے پولیس اور مظاہرین کے درمیان جڑپوں کے دوسرے روز بھی حالات کشیدہ ہیں ننہی پری کا قتل کا صور میں دوسرے روز بھی سوگ موشتہل مظاہرین سیول حسبتال کے باہر جمع ہو گئے سٹیل باگ چوک ٹرپک کے لیے بند کر دیا گیا شہر میں تمام آرکٹیں تجارتی مراکز تعلیمی آداریں بند کر دیے گئے واقعے کے خلاف پنجاب بھر کے بکلا سراپائے احتجاج ہیں مظاہرین نے ڈسٹرکٹ حسبتال کے باہر ٹائروں کو آگ لگا دی احتجاج کی صورتحال کی اگر بات کی جائے تو احتجاج کا سلسلہ مزید بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کل تک لاہور روڈ شہریوں کی عام درفت کے لیے کھولی گئی تھی مگر آج اگر بات کی جائے تو مکمل طور پر روڈ کو مختلف جگہ پر بند کر دیا گیا مظاہرین کی جانب سے اور ایک ہی بات کی جا رہی ہے سب کے جو ہے وہ بھو پہ ایک ہی بات ہے کہ انصاف جب تک انصاف نہیں ملتا تب تک وہ ایسے ہی شڑکوں پہ رہیں گے اور مزید میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کسور کی جتنے بھی تاجر برادری ہے وہ بھی اس وقت جو ہے وہ سراپہ احتجاج ہے مکمل طور پر جو ہے وہ شٹر ڈاؤن ہرتال کی گئی ہے کوئی بھی ایک جو ہے وہ کسی بھی چوک میں کسی مین شہرہ پہ یا کسی بھی جو ہے وہ چھوٹی سے بڑی دکانوں کو بھی یہاں پر بند کیا گیا ہے پورا جو کسور کے لوگ ہیں اس وقت شدید غم و غصے میں جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں اور انصاف جب تک نہیں ملتا وہ سڑکوں پہ رہیں گے اور اگر بات کی جائے تو گزشتہ رات بھی آئی جی پنجاب جو ہے یہاں پر ہے ڈی پی آفیس میں جو ہے وہ مختلف پولیس افسران کے ساتھ یہاں پر ان کی مشاورت بھی چلتی رہی ہے اور آج صبح پانچ بجے کے قریب وزیراعلا شباز شریف جو یہاں پر پہنچے ہیں وزیراعلا پنجاب اور انہوں نے جو ہے وہ زینب کے والد سے جو ہے وہ ملاقات کیا اور گہرے دکہ اظہار بھی کیا ہے تو اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو مظاہرین جو ہیں وہ ابھی بھی سڑکوں پر موجود ہیں جب تک انصاف نہیں ملتا وہ بار بار ایک ہی بات کیے جا رہے ہیں شدید غم و غصے میں پائے جا رہے ہیں اور ابھی سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ یہاں پر جو ایک سیول آسپیٹل بتایا جا رہا ہے اس میں بھی توڑ بوڑ کی گئی ہے اور اس کے علاوہ میں مزید یہ بھی ایڈ کرتا چلوں جو کل جو مظاہرین پولیس کے ساتھ جڑپوں میں جو دو یہاں کے شہری تھے جن کا نام شعب اور محمد علی تھا وہ یہاں پر جابا کوئے تھے ان کی نماز جنازہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دو بجے یہاں پر ادا کر دی جائے گی تو اس حوالے سے تاجر برادری کے یہاں پر کچھ لوکل تاجر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی یہ بتائیں کہ کب تک سرا پیسے جاج رہیں گے یہ آپ ہماری غیر مہنہ مدد کے لیے ہے ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم زینب کے انصاف کے لیے نکلے تھے اور ہمیں دو لاشیں مزید دے دی گئے اور اس کو حکومتی جو ریل کار ہیں یا حکومتی نمائندے ہیں ان میں اتنی جرد نہیں ہے کہ ہم تو انصاف مانگنے گئے تھے وزیر اللہ پنجاب خادم پنجاب بنے پھرتے ہیں وہ قصور کے لوگوں کا سم نہ کرے آگے وہ رات کی تاریخی میں آتے ہیں اور رانہ سناؤلہ وغیرہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب قصور میں امن ہے ہمارا پورا شہر مدان جنگ بنا ہوا ہے ہم نے ٹوٹل مارکٹ بند کی ہیں جب تک ہمیں انصاف نہیں ملے گا ہم غیر مہنہ مدد کے لیے ہر تحال پہ ہیں کیونکہ ہمیں انصاف چاہیے انصاف نہ ملا تو ہم بلکل کہیں دیں جائیں گے جی بلکل تاجران کا یہی کہنا ہے کہ جب تک انہیں انصاف نہیں ملتا وہ سڑکوں پر سراپہ احتجاج رہیں گے آج آزم بتائیے گا کہ وہاں پر کوئی ہنگامہ آرائی اور تشدد کا واقعہ دیکھتے میں نہیں آئے پولیس کی جانب سے مظاہرین پر جی بلکل پولیس کی جانب سے اگر بات کی جائے تو کل پولیس کی صرف سے مظاہرین پر جو ہے وہ کھلم کھلا گولی چلائی گئی تو اس کے بعد سے جو ہے وہ معمولی جڑپیں پولیس کی طرف سے آیا جو ہے وہ دیکھنے میں آئی مگر کل شام سے پولیس مکمل طور پر جو ہے وہ کسور کی اور کسور کے مصافات سے بلکل بھی پولیس جو ہے وہ غائب نظر آ رہی ہے کوئی پولیس کی گاڑی یا کوئی بھی جو ہے وہ پولیس اہل کار نظر نہیں آ رہا کل جب وزیراعلا کی طرف سے آئی جی پنجاب کی سخترین سردنش بھی کی گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ آئی جی پنجاب کو یہ کہا گیا کہ وہ وہاں پر جائیں اور ڈی پی آفیس میں جا کر جو ہے وہ معاملات کو دیکھیں تو آئی جی پنجاب جو تھے وہ رات کو جو ہے وہ لیٹ نائٹ بجائے کے شہر کے اندر سے داخل ہونے کے وہ بلکل جو کسور کا بائی پاس روڈ ہے وہاں پر انہوں جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ شہر کے پچھلے راستے سے جو ہے ڈی پی آفیس میں داخل ہوئے مگر اگر بات کی جائے تو ابھی تک نہ ہی ملزمان کا کوئی سراخ لگایا جا سکا ہے نہ ہی ایسی کوئی رپورٹ سامنے آئی ہے جتنا ٹائم بڑھتا جا رہا ہے مظاہرین میں جو ہے وہ اتنا شدید غم و غصہ بھی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے برحال ابھی تک جو ہے وہ پولیس کی طرف سے نہ تو یہاں پر کوئی پولیس اہلکار نظر آ رہا ہے اور نہ ہی کوئی پولیس کی جہاں پر جو ہے وہ مومنٹس جو ہے وہ نظر آ رہی ہے مظاہرین سڑکوں پہ ہے مکمل طور پر آج بھی جو ہے وہ اگر بات کی جائے دو دن قبل سے اور اگر آج کی بات کی جائے تو آج جو ہے وہ زیادہ شٹر ڈاؤن ہٹتال ہے اور آج مکمل طور پر جو ہے وہ قصور کے مضافعات سے جو روڈ نکلتے ہیں دوسرے شہروں کو جانب ان کو مکمل طور پر بند کیا گیا ہے مختلف جو ہے وہ بسوں کو گاڑیوں کو بھی آگ لگائی گئی ہے توڑ پور کی گئی ہے مظاہرین کی جانب سے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ قصور میں ہی جو ہے وہ ایسے واقعات کیوں دیکھنے میں آتے ہیں کیونکہ قصور میں یہ ایک سال کے دوران بارمائیسا واقعہ ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا پولیس یہاں پر خموش ہے پولیس تباشا دیکھ رہی ہے اور جب انہوں نے احتجاج کیا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا تو شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ جو ہے وہ ان کے جو یہاں کے لوکل لوگ تھے رہنے والے تھے ان پر جو ہے وہ کھلم کھلا پولیس کی جانب سے گولیاں بھی چلائی گئی تو برحال حالات یہاں پر کافی کشیدہ ہیں مکمل جو ہے وہ شٹڈ ڈاؤن ہرٹال ہے روڈس بند ہیں تمام سکول جو ہے وہ تمام ادارے جو ہے وہ مکمل طور پر اس وقت بند ہیں جی اچھا آزم بتائیے گا کہ سپریم کورٹ چیف جسٹریس آف پاکستان کی جانب سے بھی جو ہے واقعے کا نوٹس لیا گیا ہے تو کیا عوام کو عدالتوں پر بھروسہ نہیں ہے اعتماد نہیں ہے کیا چاہتے ہیں وہ اس کے باوجود وہ سراپہ احتجاج ہیں عوام کی رائے بھی جانئے گا جی بلکل جی بلکل عوام سے ہم بات بھی کرتے ہیں عوام یہاں پر ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں اپنے ناظرین کو ہم جو ہے وہ یہاں کے جتنے بھی ہمارے چینل کے اس وقت ناظرین ہیں ان کو یہ ہم دکھائیں گے کہ جو لوکل یہاں کے جو لوگ رہنے والے ہیں ان کی کیا رائے ہیں یہ اتنا کچھ یہاں پہ ہو گیا آج سے قبل جو ہے وہ ایک سال کے دوران بارہ ایسے واقعات سامنے آئے ہیں تو اس پہ بتائیں کہ کیا آپ پولیس کیا کر رہے ہیں پولیس نے آج تک کچھ نہیں کیا یہ جو آپ پہ جو دیکھ رہے ہیں سب لوگ یہ اسی کی وجہ سے ہوا ہے اگر ہمیں انصاف مل جاتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جو ہم نے ایک بچی کی خاطرے گیا اور تین لاشے لے کے آگئے ہیں یہ انصاف تو نہیں نانا ہم انصاف چاہیے یعنی رات کے ہندیرے ہمارے لئے کچھ آنے تھے اور رات کے ہندیرے میں ہمارا سامنا کرے امام کا یہ خادمی اللہ ہے خادمی اللہ رات کو نہیں آتے خادمی اللہ جو ہوتے ہیں صبح آتے ہیں ملتے ہیں لوگوں سے اور یہ چاہیے کہ صبح ٹیم آئے اور جو رانہ سنالہ نے بیان دیا کہ کچھ نہیں ہوا یہ انہوں نے بہت غلط باز کی ہے یہ ہمارے زہموں کے نمک چھڑکا ہے انہیں ملم نہیں رکھی اگر خدا نہ خاصا ان کی بیٹی کے ساتھ ہونا پھر میں نہ پتا چلے یہ کچھ ہوا یا کہ نہیں ہوا ہمارے ملک میں یہ جو لوگ آئے نکنے ہیں صرف ان کی وجہ سے نکنے ہیں کہ میں انصاف نہیں مل سکا جی بالکل آپ نے دیکھا کہ عوام جو ہے کس قدر شدید غم و غصے میں ہیں ابھی بھی ایک اور بھی یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اچھا سر یہ بھی بتائیں کہ یہاں پر کل جو ہے وہ چینل فائف کی طرف سے برپور کوریج بھی کی گئی اور پولیس نے ایک تو یہاں کے لوگوں کو سرعام گولیاں بھی ماری اور دوسرا یہ بھی چینل فائف کی ٹیم پہ جو ہے وہ تشدد کیا گیا اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیں اور مکمل صورتہ یہی صورتہ جو آپ دو ایک اور بھی صاحب یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں شانگا بانگا سے بھی یہاں پر لوگ آئے ہیں جو کہ زینب کا کیس جو ہے وہ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ آواز اوچائی جا رہی ہے اور جتنے بھی معاملات ہیں جتنے بھی دوسرے شہروں میں جن جن بچیوں سے زیادتی ہوئی ہیں وہ بھی لوگ یہاں پر جو ہے وہ آ رہے ہیں ایک یہاں پر ہمارے ساتھ ایک جو ہے وہ خاتون موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے یہ خاص طور پر جو ہے وہ ہمارے پاس آیا ہے آپ بتائیں ماہ جی کہاں سے آیا ہے سانگے مانگے آیا جی میری بچی دو بیچنگاں سی ایک بچی اندر ستی بھی ایک بچی کپڑے ہستری کرن ڈائی ہے دو آئے نے بچی نے چیک مارے دو جی بچی پاچ کی آئی ہے دو جی بچی پاچ کی آئی ہے انہیں داری پینوں نے کی ہو گیا دیکھیا نا جو نے زہر پی آگے دو بار بندے پاچ گیا انہیں کیا ہوں گیری بچی فہو تو یہ ناہاں باچی ترکیہ ناکھا میں نوں قصور سے جو ہمیں وہاں کی صورتحال سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے